چیف جسٹس کی جانب سے سماعت کے دوران یہ ریمارکس دیا گیا انہوں نے کہا کہ قانون کسی کو الیکشن ملتوی کرنے کا اختیار نہیں دیتا عدالت ہی الیکشن کی تاریخ آگے بڑھا سکتی ہے سوال اٹھایا تھا کہ الیکشن کمیشن آٹھ اکتوبر کی تاریخ کیسے دے سکتا ہے حکومت آئین کے مطابق چلتی ہے اٹرنی جنرل کی جانب سے یہ کہا گیا سنجیدہ اٹرنی جنرل سے ایسی ہی توقع تھی چیف جسٹس کی جانب سے یہ جواب دیا گیا مزید جانگی عدیل وڑائی سے عدیل اہم سماعت میں اہم ریمارکس جاری ہیں اب تک کی پیشرف کی حوالے سے بتائیے گا جی اس وقت آز خود نوٹس لیا جا سکتا ہے اس معاملے پہ کارروائی ہو سکتی ہے کتنے جج سائبان کو یہ سننا چاہیے ابھی تک اسی معاملے پہ زیادہ بیعث ہوئی ہے اور اس میں چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ 1843 سے متعلق رولز موجود ہیں انہوں نے کہا کہ از خود نوٹس کے معاملے پر پانچ رکنی بینچ کا فیصلہ موجود ہے اور اس میں کہا گیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ والا جو فیصلہ ہے اس میں یہ معاملہ خواہش ہے یہ فیصلے سے زیادہ خواہش ہے اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو کسی جج کو جو کہ بینچ سے نکالا گیا نہ کوئی رضا کرانا الگ ہوا تو اس میں یہ کہا گیا کہ نو ارکان نے چیف جسٹس کو چونکہ معاملہ بجوا دیا تھا تو چیف جسٹس آپ پاکستان کے پاس یہ اختیار تھا جہاں تک معاملہ ہے از خود نوٹس والا ایک جانب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس معاملے پر فل کورٹ بنائی جائے اور دوسری جانب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس معاملے کو سنا نہ جائے تو اس میں کانٹرڈکشن ہے تو اٹرنی جنرل کی جانب سے کہا گیا کہ فل کورٹ بنانے کی جو استعداد تھی وہ تو گزشتہ سماعت پر مسترد ہو گئی تھی چیف جسٹس نے کہا کہ وہ وقتی طور پر مسترد کی گئی تھی لیکن آپ کی جانب سے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس معاملے کو سنا ہی نہیں جا سکتا اس میں تو تمام پندرہ جج صاحبان ہیں اس میں جو تمام پندرہ ججز ہیں وہ مختلف آرات دے چکے ہیں تو اس میں پھر یہ معاملہ کیسے آگے چلے گا تو اس میں چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے معاملہ فہم ہوتے ہوئے اب دوبارہ فل کوٹ بنانے کی استعداد نہیں کی لگتا ہے کہ آپ لارجر بینچ کی آپ کی استعداد زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ جو اس وقت سیچویشن بن چکی ہے جج صاحبان کی آرہا سامنے آ چکی ہیں تو اس کے بعد تو اب ایسا لگتا ہے کہ آپ لارجر بینچ بنانے کا ہی کہا سکتے ہیں تو جس پہ ایٹرنی جنرل نے کہا کہ میں آگے جا کر لارجر بینچ بنانے کی استعداد کروں گا تو انہوں نے اپنی حکمت عملی جو ہے وہ بینچ کے سامنے ظاہر کر دی اب فل کوٹ کے معاملے سے بھی حکومت پیچھے ہٹتی نظر آ رہی ہے فل کوٹ کے معاملے پر حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ان کی جو چونکہ استعداد مسترد اس وقت کر دی گئی تھی لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ گزشتہ روز جو تحریری حکم نامہ آخری سماعت کا آیا تھا اس تحریری حکم نامے میں فل کوٹ سے متعلق ایسا کچھ نہیں لکھا گیا تھا تو آج عدالت نے بھی اس کو واضح کر دیا کہ جو فل کوٹ کا جو معاملہ ہے اس کو وقتی طور پر مسترد کیا گیا تھا ابھی وہ معاملے پر آپ بات کر سکتے ہیں لیکن ایک جانب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس معاملے کو سنا ہی نہیں جا سکتا اور دوسری جانب آپ فل کوٹ بنانے کی بات کر رہے تھے تو تحریری جنرل نے کہا ہے کہ آپ وہ لارجر بینچ بنانے کی استعداد کی جانب جائیں گے جی ٹھیک ہے عدیل یہ جو لارجر بینچ والا معاملہ ہے یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے اور اس کے ساتھ بڑے اہم ریمارکس بھی دیئے گے جو پی ڈی ایم کے وقلہ ہیں لیکل ٹی میں ان کی جانب جو اترازات اٹھائے جا رہے ہیں انہوں نے دو ججز کی جو آرہ ہے وہ ریکارڈ کا حصہ ہے فیصلے کا نہیں اور جو اصل ہے وہ تو فیصلہ ہے آرہ بھی آتی ہے ریمارکس بھی دیئے جاتے ہیں تو اس حوالے سے پھر کیا جواب دیا گیا جو وقلہ ہیں فاروق ایشن آئیک صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں جو پی ڈی ایم کے باقی وقلہ ہیں عرفان قادر بھی یہاں پر موجود ہیں ان کے حوالے سے بیل ایکشن کمیشن کی جانب سے ریپیزنٹیشن ان کی جاری ہے تو بتائیے کہ اس حوالے سے پھر عدیل سے بھی معلومات حاصل کریں گے بھی آپ کو بتائیں کہ اس وقت جاری ہے اور عدیل ہمیں یہی اپ ڈیٹ کر رہے تھے کہ فل کورٹ کے معاملے پر حکومت اب پیچھے ہڑتی دکھائی دے رہی ہے اور دیل بڑائی سے ہمیں اپ ڈیٹ کیا کہ جو حکومت ہے اب وہ لارجب بینچ کی جانب جاتی دکھائی دے رہی ہے سماعت بھرحال اس وقت جاری ہے اور چیف جسٹس کے جانب سے یہ ریمارک کہ قانون کسی کو الیکشن ملتوی کرنے کا اختیار نہیں دیتا چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت ہی الیکشن کی تاریخ آگے بڑھا سکتی ہے سماعت کا ایوال بتائیں تو چیف جسٹس کے جانب سے کہا گیا کہ عدالت ہی الیکشن کی تاریخ آگے بڑھا سکتی ہے سوال اٹھایا تھا کہ الیکشن کمیشن آٹھ اکتوبر کی تاریخ کیسے دے سکتا ہے حکومت آئین کے مطابق چلتی ہے اٹرنی جنرل کے جانب سے یہ کہا گیا جبکہ چیف جسٹس نے اس افسار کیا کہ سنجیدہ اٹرنی جنرل سے ایسے ہی توقع تھی آپ کو بتائیں کہ عرفان قادی اٹرنی جنرل کو بچانے آئے ہیں جسٹس منی بکتر کی جانب سے یہ کہا گیا عدیل بڑائی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کریں عدیل میں سوال کر رہا تھا میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اصل بات ہے وہ فیصلے کی ہوتی ہے جو عدلیہ کا فیصلہ ہوتا ہے چیف جسٹس نے بھی آج اس دوران یہی کہا جب یہ اتراز اٹھائے جا رہا تھے کہ چار تین کی آرہا ہے تو چیف جسٹس نے یہ واضح کیا کہ آرہا ریکارڈ کا حصہ فیصلے کا نہیں ہے اصل بات تو فیصلہ ہے تو اس پر کیا ریمارکس یہ کہ جو حکومتی وقلہ ہیں ان کی جانب سے یہ بڑی دلچسپ صورتحال تھی یعنی جو اصل معاملہ جس کی وجہ سے ابھی تک ایک آئینی بہران کا شکار ہے جس پہ ایک فریق یہ کہتا ہے کہ جو ستائیس تاریخ کو فیصلہ سامنے آیا تھا اس میں چار تین سے یہ فیصلہ سامنے آیا تو اس پہ چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے کہا گیا کہ آپ وہ فیصلہ پڑھ کر سنائیں آپ اس فیصلے میں ہمیں یہ دکھائیں کہ کون سے ججز رضا کرانا طور پر الگ ہوئے اس میں تو ایسا کچھ نہیں لکھا اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عدالتی ریکارڈ کے مطابق کسی جج نے سمات سے معذرت نہیں کی اور یہ عدالتی ریکارڈ جو ہے آپ کے سامنے آپ اس کو پڑھ کر سنائیں اس پہ تو نو جج صاحبان نے اختیار دیا ہے چیف جسٹس پاکستان کو اور وہی ایک آپریٹیو پیراگراف ہے جس پہ نو جج صاحبان کے دستغط ہیں تو عدالت بڑی کلیر ہے یعنی جو آپ کا سوال بھی ہے عدالت بڑی کلیر ہے کہ جو خود سے ازیوم کیا جا رہا ہے کہ یہ چار تین کا فیصلہ تھا اس میں اکثریت کون سی ہے اکلیت کون سی ہے عدالت کہہ رہی ہے کہ اب وہ فیصلہ پڑھ لیں جس میں نو جج صاحبان نے یہ اختیار ستائیس تاریخ کو جب یہ منظر عام پہ سامنے آیا تو ایک نیا بینچ بنانے کا دے دیا اور اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ کون کون سے جج صاحبان اس میں شامل ہوں گے وہ تو چیف جسٹس پاکستان کی ثواب دید ہے کہ اس میں کون سے جج صاحبان کو شامل کیا جائے پھر اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو فیصلہ ہے دوسری جانب پھر اب حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ بھی تو ایک فیصلہ ہے اور دو ایک سے آیا ہے اس کو جناب چیف جسٹس نے یا سپریم گوٹا پاکستان نے کیسے ایک انتظامی سرکلر کے ذریعے نظر انداز کر دیا تو اس پہ عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ اس پہ پانچ رکنی بینچ کا فیصلہ موجود ہے یہ اس کے خلاف ہے چونکہ پانچ رکنی بینچ ایک بڑا بینچ جب یہ فیصلہ دیتا ہے تو چھوٹا بینچ جو ہے اس کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا حکم خوبصورت لکھا گیا ہے فل کورٹ میٹنگ فائدہ مند ہو سکتی ہے چیف جسٹس نے کہا کہ گزشتہ تین دن میں انہوں نے سینئر جج صاحبان سے اس ساری صورتحال ملاقاتیں کی ہیں مشاورت کی ہے اور انہوں نے اٹرنی جنرل کو یہ کہا ہے کہ آپ فل کورٹ کی بجائے لارجر بینچ کے نقطے پر دلائل دینا چاہتے ہیں تو آپ دلائل دیں تو اٹرنی جنرل نے ایک نیا مطالبہ اب سامنے رکھ دیا یعنی جس کی وہ انڈیکیشن پہلے دے رہے تھے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایک ایسا فل کورٹ بنایا جائے جس میں پہلے سے فیصلہ دینے والے نو رکنی بینچ کے جو جج صاحبان حصہ نہیں تھے ان پر مشتمل فل کورٹ بنا دیا جائے یعنی اٹرنی جنرل یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کل پندرہ میں سے نو جج صاحبان کو اس میں شامل کیے بغیر باقی چھے جج صاحبان پر مشتمل بینچ بنا دیا جائے اس کی ریزن یہ ہے کہ تمام جج صاحبان اپنا مائنڈ واضح کر چکے ہیں اپنا ذہن جو ہے وہ سامنے رکھ چکے ہیں انتقابات سے متعلق اپنی اپنی آراء دے چکے ہیں تو اس کے بعد اس معاملے کو حل کرنے کے لیے جو فل کورٹ بنانے کی بجائے اب لارجر بینچ بنایا جائے اور اس میں کہا گیا ہے کہ تین دور تین چار کا فیصلہ جو ہے یہ باقی دو ججز کو کرنے دیا جائے